کیوں اور کس وجہ سے بڑھے گی الٹیما کی قیمت؟ یدی آپ کو کبھی ارث شاستر میں تھوڑی سی بھی روچی رہی ہو تو آپ نے شاید آپورتی اور مانگ کے نیم کے بارے میں سنا ہوگا کسی بھی اتپاد کی قیمت کو یہی چیز نینترت کرتی ہے یدی مارکٹ میں سامان کی تلنا میں خریدار ادھک ہیں تو قیمت بڑھ جاتی ہے یدی اس کے وپریت ہے تو قیمت گر جاتی ہے انیہ کرپٹو ایسٹس کی طرح آلٹیما کی قیمت بھی اس قانون کا پالن کرتی ہے ڈائیمنڈ، پراکرتک گیس یا تیل جیسے کسی بھی مولیوان سنسادھن کے بارے میں سوچیں سبھی دیشوں کے پاس یہ سنسادھن نہیں ہے اس لیے وہ اسے دوسرے دیشوں سے خریدتے ہیں تو ادھارن کے لیے لوگوں کو سنیوکت عرب امیرات سے تیل خریدنے کے لیے مجبور ہونا پیڈی ڈہتا ہے جس سے مانگ پیدا ہوتی ہے بے شک نریاتکوں کو جتنا سمبھو ہو اتنا تیل اتپادن کرنے اور جتنا سمبھو ہو اتنا بیچنے کا پرلوبھن دیا جاتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یدی آپ بہت زیادہ اتپادن کرتے ہیں تو آپ پورتی مانگ سے ادھک ہو جائے گی اور قیمت گر جائے گی اور سنسادھن بھی تیزی سے سماپت ہو سکتے ہیں تیل نریاتک دیشوں نے ایک سمجھوتا کیا اور اوپک نام کا ایک سنگٹھن بنایا جس کا کام سمجھوتے کے انوپالن کی نگرانی کرنا اور تیل اتپادن کو ونیمت کرنا تھا اور سب کچھ ٹھیک تھا اور قیمتیں اونچی تھیں جیسے ہی سمجھوتے کا اُللنگھن ہوا تیل کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت سنرچنا بھی تیزی سے ڈھہ گئی الٹیما بھی ابھی اسی ستھتی میں ہے جیسا مارکٹ کے سنہرے دنوں میں تیل تھا آپورتی سیمت ہے اس لیے ادھک آپورتی اسمبھو ہے جیسے جیسے الٹیما کا انفرسٹرکچر وکسط ہو رہا ہے اس کی کمیونٹی کا وستار ہو رہا ہے اور اس کا بڑے پیمانے پر اپیوک بڑھ رہا ہے ٹوکن کی مانگ بڑھ رہی ہے نئے ٹوکن کی مائننگ ایک یونک تقنیق دی فائی یو دوارہ سنشت کی جاتی ہے ویسے تیل کے سمجھوتے کے وپریت بلوکچین اور سمارٹ کانٹریکٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ اس کا اُللنگھن کرنا اسمبھو ہے کانٹریکٹ کی اَنُللنگھنیتا اور سرکشہ بلوکچین ٹیکنولوجی دوارہ سنشت کی جاتی ہے تو کونسی چیز الٹیما کی قیمت نردھارت کرتی ہے یہاں کئی کارکوں سے بنتی ہے ٹیکنیکل اور انفرسٹرکچر سب سے پہلے ہالوینگ رننیتی کے انسار ہالوینگ کمیشن برن کرنے اور پول میں ٹوکن کو عوردھ کرنے کے کارن نیٹورک پر آپورتی میں لگاتار کمی ہوتی ہے اس کے پرینام سوروپ کمی اور اچھ مانگ پیدا ہوتی ہے کارکوں کا دوسرا سموہ اس بات سے سمبندھت ہے کہ الٹیما ایک بڑا انفرسٹرکچر پروجیکٹ ہے جس کے کارن اپیوک کرتاؤں کی سنخیہ لگاتار بڑھ رہی ہے اور اب لگ بھگ 3 ملین تک پہنچ چکی ہے ان سے ایک نرنتر مانگ بنی رہتی ہے